سلام علیکم آج کی جو ماری ڈسکیشن ہے وہ ہونی ہے کولگیٹ پامولیف پہ اور آج کی ڈسکیشن کے بعد آپ بھی کولگیٹ پامولیف کو اپنے پورٹفولیو کا حصہ بنا لیں گے کیوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسے اینگل سے انیلسیس شیئر کرنے لگا ہوں کولگیٹ پامولیف کا جو کہ نہ آپ نے خود کیا ہوگا نہ ہی آپ کے ساتھ کسی نے ایسا انیلسیس شیئر کیا ہوگا تو ہم اپنی ڈسکیشن شروع کرتے ہیں ابھی اسے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے اگر ہم کولگیٹ کی اگر جو پروڈکس ہیں ان کی بات کریں تو کولگیٹ کی مین پرڈکٹ میں تت پیس آ جاتی ہیں کولگیٹ مختلف طرح کی تٹ پیس جو ہیں وہ آم پروڈیوس کرتا ہے پھر اس کے علاوہ آ کولگیٹ جو ہے وہ برائیٹ سرف ہے وہ ان کی پروڈکٹ ہے لیمن میکس ان کی پروڈکٹ ہے پھر آہ شیمپوز ہیں پامولیف شیمپو جو ہے وہ کول گیٹ کی مین پروڈکٹ ہے اور یہ ان کی مین پروڈکس ہیں اچھا یہ جو پروڈکس ہیں آپ دیکھیں یہ وہ پروڈکس ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی سبسٹیچوٹ نہیں ہے یعنی کہ اگر ان کی پرائیس ڈیبل بھی ہو جائے تو آپ نے استعمال کرنی کرنی ہے آپ کے ڈیلی یوز کی یہ چیزیں ہیں اور کول گیٹ پاوملیف کا کوئی کمپیکٹیٹر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی پروڈکس کو سمجھ لیا اور تھوڑی سے اس کے ڈائنیمکس کو مارکیٹ کے ڈائنیمکس کو سمجھ لیا اسی کو لے کے اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب آپ کے سامنے یہ جو میں نے ایک ورکنگ شیر کیا تھا اس کو سمجھے ٹھیک ہے لیفٹ سائز پہ آپ کے سامنے یہ ظاہر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آرہا ہے انفلیشن ریٹ آپ یہ دیکھیں ذرا اس جس کو دیکھیں دو ہزار انیس سے دو ہزار تئیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑی ہے انیس میں گیرہ پرسنٹ تھی دس پرسنٹ بیس میں تھی ایکیس میں پھر دس پرسنٹ تھی بائیس میں چھبیس پرسنٹ ہے اور پھر دو ہزار تئیس میں تھرٹی ٹو پرسنٹ تک جو ہے وہ انفلیشن گئی ہے تو جیسے جیسے انفلیشن بڑی ہے تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ریونیو کے فگرز آ رہی ہیں کولگیٹ پاملیف کی کہ ریونیو بھی ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا یعنی دوزار انیس میں فوٹی ایٹ بلین ریونیو تھا فوٹی ایٹ پائنٹ سیمن بلین کا ریونیو تھا کولگیٹ کا جو کہ دوزار تئیس میں ایک سو انیس بلین ہو گیا یعنی کہ آپ دیکھیں دوزار بیس دوزار سوری دوزار بائیس اور دوزار تئیس میں کتنی انفلیشن ہو گیا تو وہ انفلیشن بڑی ہے اور ساتھ ہی ان کا ریونیو جو ہے وہ بڑھ گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اگلے جو جو کولم ہے اس میں آپ کو نظر آگی وہ ہے گراس مارجن آپ یہ دیکھیں کہ کولگیٹ پاملک کا جو گراس پروفیٹ مارجن ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہا ہے اس میں ڈیکلائن نہیں آیا دوزار تیرہ میں گراس مارجن تھا ستائیس پرسنٹ دوزار تئیس میں انتیس پرسنٹ پہ چلا گیا ہے بیس میں اوپر نیچے ہوتا رہا ہے لیکن انفلیشن کی وجہ سے گراس پروفیٹ مارجن کم نہیں ہوئے تو یہ کیشو کر رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا کہ اگر انفلیشن ہوتی ہے جو راو میٹریل ہے اس کی پرائس بڑھتی ہے تو وہ اس کا ایفیکٹ اپنے اینڈ پرڈکٹ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں یعنی کہ اپنی جو جو فنس پرڈکٹ ہے اس کی پرائس میں اضافہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کنزیومر نے انہی کی چیز خریدنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پتایا کہ یہ وہ پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں جس کا کوئی سبسٹیٹوٹ نہیں ہے آپ نے ان کو یوز کرنا ہی کرنا ہے تو اگر منگائی ہوتی ہے اور ان کی راو میٹریل کی پرائس بڑھتی ہے تو یہ اپنی جو پرڈکٹس ہیں ان کی پرائس بڑھا جاتے ہیں اور اپنا مارجن منٹین رکھتے ہیں اسی وجہ سے جب انفلیشن بڑھ دیئی ہے تو ان کا ریونیو جو ہے اس وہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ وہ کمپنی ہے کہ جتنی مرضی انفلیشن ہو آپ کی جو انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ انفلیشن بڑھتی جائے گی ساتھ ساتھ ان کی ریونیو بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ ارننگ بڑھتا جائے گا اور یہی یہ کمپنی کرتی ہے یہ ہر سال اس کا افیکٹ جو ہے وہ پھر آبیسلی ارننگ کی شکل میں آتا ہے ارننگ پر شیئر کی شکل میں آتا ہے اور آبیسلی وہ پھر اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ اور بونس کی شکل میں جو ہے وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو ورکنگ ہے وہ سمجھ لی ہوگی اب میں آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی بھی طرح کلیرٹی ہو جائے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی ایک سکسیسفل ٹریڈر یا انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میرے سٹاک مارکٹ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں میں فنڈیمنٹل انیلسی بھی سکھاتا ہوں ٹیکنیکل انیلسی بھی سکھاتا ہوں میں کیسے ٹریڈ انویسٹ کرتا ہوں وہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں کور کرتا ہوں کورس کی فیل صرف چھے زار پے ہے اور یہ ورس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس ورس ایپ نمبر پہ آپ ٹیکس کر کر میرا کورس کا میرا کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اچھا ہم نے یہ چارٹ جو ہے وہ سمجھ لیا ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ درہ اسی چارٹ کو ہم لے کے چلتے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے کولگیٹ پامولیف کو خریدا ہوتا لیٹس پوز جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے سرمایہ ڈاٹ پی کے آہ ویب سائٹ ہے کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر دو ہزار تیرہ میں لیٹس پوز آپ نے کولگیٹ کے شیر خریدے ہوتے دو ہزار تیرہ میں کولگیٹ آہ کے سٹاک کی جو ہائیس پرائس تھی وہ اکیس او رپیہ آتی ہم کہتے ہیں ہم نے ہائیس پرائس پر اس کو خریدا ہوتا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اکیس لاکھ کے شیر کولگیٹ خریدے ہوتے تو تقریباً بہتر لاکھ کے بن چکے ہوتے یعنی تقریباً فور ٹائمز ریٹن آپ کو مل چکا ہوتا ایون دو کہ آپ نے ہائیس پرائس پر اٹھایا ہوتا ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ 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 نے ایسی کمپنی کو خریدا ہے کہ جس کی پروڈکس جو ہیں وہ ان کا سبسٹیچوٹ کوئی نہیں ہے ان کی پروڈکس کی پرائس جو مرضی و کنزیومر نے خرید نہیں ہے تو جتنی مرضی انفلیشن ہو جائے کولگیٹ جو ہے اس کے مارجن پر فرق نہیں پڑے گا بلکہ ان کی ارننگز پر اضافہ ہو جائے گا اور کولگیٹ یہی کرتی ہے آپ پچھلے دو سال میں دیکھیں کولگیٹ کا جسا میں نے آپ کے سامنے جو ریزرز ہیں کولگیٹ کے وہ شیئر کی ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کو میں دوبارہ دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں کہ دوزار بائیس میں ایٹی بلین کا ریونیو تھا دوزار تیز میں انفلیشن کتنی زیادہ ہوئی آپ کے سامنے ہیں ان کا ریونیو بڑھ کر ایک سو انیس بلین کا ہو گیا اور یہی انہوں نے پھر آگے شیئر ہولڈرز کو جو ہے ہزاری بات ہے جب ریونیو زیادہ ہوئے تو ارننگز زیادہ ہوئی ہے انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بونس دی ہیں بہت زیادہ اور اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ورکنگ شیئر کیا ہے کہ اگر دوزار تیرہ میں آپ نے اکس لاکھ روپے کے شیئر لی ہوتے تو آر وہ چار گناہ تقریباً جو بڑھ چکے ہوتے وہ آپ کے جو انویسمنٹ تھی وہ چار گناہ انویسمنٹ جو آپ کی ہو جانی تھی تو یہ وہ کمپنی ہے جس کو آپ کو تھوڑا تھوڑا اکوملیٹ کرتے رہنا چاہیے پرائیس جو مرضی ہو کیوں کیونکہ یہ آپ کو کبھی لاس نہیں دے گی جس طرح آپ ڈالر خریدتے ہیں آپ اس کو اس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یار ڈالر کی بجائے میں اس کمپنی میں انویسٹ کر لوں کیونکہ یہ اس کمپنی میں جب آپ نے انویسٹ کیا ہوگا تو آپ کو آپ کی ڈیویویشن ہی ہوگی انویسمنٹ کی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ڈسکیشن کولگیٹ پاملو کی حوالے سے اگلی ویڈیو تک کے لیے میں تفضل خدا حافظ ایمان اللہ